دوستو اب ہم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی پاک نام کی خیرات کے جہان کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ کے پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں جی آج کا ولگ صبح کے ساڑھے پانچ بجے کا ٹیم ہے سورج وہ سامنے ابھی ابھی تلو ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارے پیارے گاؤں کا محول بڑا ہی پیارا اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہے صبح صویرے دوستو آج ہمارے ذیب میں دو کام ہیں نمبر ایک جنروں کے لیے جوار کی گھاس کاٹنی ہے جو کہ الحمدللہ ہم تقریباً روزانہ کاٹنے ہیں اور دوسرا اسی جوار کی گھاس کو نہری پانی دینا ہے سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے جنروں کے باڑے کے اندر جہاں سے کپڑا اور درانتیاں لے لیں گے درانتیاں دو ہم لیں گے کیونکہ ہمارے پیارے بھی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اب بجان نے الحمدللہ جنروں کو کھل اور بھوسہ دے دیا ہے اس کے بعد انہیں اسی بھوسے میں ہم جوار ملا کے دیں گے درانتیاں اور کپڑا الحمدللہ ہم نے لے لیا ہے اب گھر چل کے کسی اٹھائیں گے پھر سیدھا چلیں گے اپنے کھیتوں کی طرف گرمیوں کا موسم ہے تو گھر کے پودوں کو اب ہم ہفتے میں دو سے تین دفعہ پانی دیتے ہیں کسی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر کسی اٹھائیں گے اور اس کے بعد سیدھا چلیں گے اپنے کھیتوں کی طرف بسم اللہ الرحمن تو میرے پیارے دوستو اب ہم بسم اللہ پڑھ کر اس کسی کی مدد سے اس گارے کو ہٹائیں گے اور پھر پانی سیدھا جائے گا ہمارے کھیت کی طرف وہاں پڑھ کر کھل پڑھ کر کھلی وا هم آپ کے ایک ب nachockТ کہ الحمدللہ ہم نے خیر سے پانی کا راستہ صاف کر دیا ہے پانی دوستو الحمدللہ ہم نے اپنے کھیت کی طرف روانہ کر دیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ کھیت میں پہنچ جائے گا ہمارے کچھ پیارے بھی سب صویرے سفید رنگ کی بھنڈیاں چن رہے ہیں یہ بھنڈیاں بڑی ہی فریش دکھائی دے رہی ہیں یہ سامنے والے ہمارے پیارے ہمسائیوں کے کھیت ہیں الحمدللہ ان کا گاؤں صبح کے ٹیم بڑا ہی پیارا سرسبز دکھائی دے رہا ہے دوستو پاک ڈنڈی کے اس طرف یہ چاول کی فصل ہے جو کہ الحمدللہ بہت ہی سرسبز دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہمارے پیارے ہمسائیوں نے ہماری طرح تلکاشت کیے ہیں اور ان پر اب پھول آنا شروع ہو گئے ہیں خیر ہمیں ٹیم یہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب ہم سیدھا چلیں گے اپنے جوار کی گھاس کی طرف اور دیکھیں گے کہ اس میں پانی جا رہا ہے کہ نہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی جوار کی جو گھاس ہے اس کی کٹائی شروع کریں گے الحمدللہ بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے کھیت میں پانی جا رہا ہے ہماری بکریوں کی گھاس بھی اب اہستہ اہستہ بڑی ہو رہی ہے صبح کے وقت دوستو کہتے ہیں کہ سبزے پہ نگاہ ڈالنا آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے ہماری بکریوں کی جو گھاس ہے اس سے بڑھ کر ہمارے گوھوں میں سرسبز اور کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ ہم نے تسلی کر لی ہے پانی ہماری جوار کی گھاس کی طرف آ رہا ہے اب ہم آ گئے ہیں اپنے جوار کی گھاس کی طرف اور بسم اللہ پڑھ کر جوار کی گھاس کاٹنا شروع کریں گے اب ہم بسم اللہ پڑھ کر جوار کی گھاس کی کٹائی کریں گے اس طرح دوستو ہم جوار کی گھاس کی کٹائی کرتے ہیں ایک کٹھے جب مکمل ہو جائے گی پھر اسے گھر لے کر جائیں گے الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے ٹوکا مشین کی مدد سے جوار کی گھاس کاٹ لی ہے اور اپنے جانورو کو بھوسے میں ملا کے دے دی ہے اور اب یہ مدد سے گھاس کھا رہے ہیں ہم اب چل کے دوستو ہلکی پلکی تیاری کریں گے آج ہمارے پیارے ہمسائیوں کے ہاں خیرات ہے فاتح خانی ہے ختم شریف کا ٹائم آٹھ بجے کا ہے گرمی بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ مجھے پسینہ آ گیا ہے خیر اب ہم چل کے ہلکی پلکی تیاری کریں گے اور پھر سیدھا چلیں گے خیرات کی طرف تیاری الحمدللہ ہم نے خیر سے کر لی ہے گرمی بہت زیادہ ہے مگر تھوڑی بہت ہوا بھی چل رہی ہے جو ہی ہم نہا کے آئے وہی پانی پھر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو پسینے میں تبدیل ہو گیا ہے سفر ہم الحمدللہ ہر بار کی طرح مرسیکل پہ کر رہے ہیں ہمارے پیارے ابو جان بھی آ رہے ہیں پھر ہم بسم اللہ پڑھ کر انشاءاللہ اپنا سفر شروع کریں گے الحمدللہ دوستو ہم نے خیر سے اپنا سفر شروع کر دیا ہے بڑی تیز ہوا چل رہی ہے آج ہم دوستو خیر سے خیرات والی جگہ پہ آ گئے ہیں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ کارے اور جیپیں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ بہت بڑا ٹینٹ لگایا گیا ہے اب ہم ایسا ایسا اس طرف چلیں گے کچھ گاڑیاں سڑک کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی کی گئی ہیں خیر اب ہم آگے چلیں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے دوستو یہ کوئی دس ایکر زمین ہوگی جہاں پہ انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے کچھ موٹسیکلیں یہاں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ وہاں ہیں اور یہ ایک رائز مل ہے اب یہاں پہ چاول تو نہیں ہے کیونکہ چاول کا سیزن ختم ہو گیا ہے ٹینٹ بہت بڑا لگایا گیا ہے اور یہاں پہ دوستو خیرات کا بہت بڑا اور وسیع انتظام ہے چاولوں کی بیگن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ پکا کے یہاں رکھ دی گئی ہے تاکہ لوگوں میں چاول پسلن کرنے میں آسانی ہو دوستو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں موٹ آئے ہو ہیں اور مزید لوگ آ رہے ہیں مولانا صاحب اب کتاب کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ختم شریف پڑھا جائے گا پھر دعا مانگی جائے گی اس کے بعد خیرہ تقسیم کی جائے گی گرمی بہت زیادہ حصیل لوگوں کے لئے پلکوں کا بھی اسلام کیا گیا ہے اور دوجہ پانسہ بات اترا گئے ہیں دوجہ پانسہ کہ جیرے انسان دکارے اللہ فرمائے یہ سمعون ابیہا انہیں بے کان ہنگے سن نہیں سکتے بلائی کا کل آنا اللہ فرمائے یہ جانوالے جائے گا انہیں بے کتاب کر رہے ہیں انسان دکارے اللہ فرمائے جانوالے ہیں کہ جانوالے ہیں بات ہم علاق پال کے جانوالے ہیں جانوالے ہیں پہلے یا جمع جئی میں نفک دو مسائم کی دماغ کمالکار ہے سقیلہ ذکر کرا کرنے سقیلہ بناتر بناتر دے زبان اللہ میں اللہ با دے جادر دائیں حسینؑ کے دلاؤں کمال کار گئے حسینؑ جت گئے یدینؑ ہائے گئے حسینؑ جت گئے یدینؑ ہائے گئے یفید بود گئے حسینؑ تار گئے حسینؑ اسلامؑ دیبہ کا ہے نجاہ مجھے گئے حسینؑ جاہے نجاہ دوستو ختم شریف کے بعد اب دعا مانگی جا رہی ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں اللہ کے پاک نام کی خیرات کے چاول بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں تقریباً کوئی دو سو سے بھی زیادہ لوگ خیرات کی تقسیم کا یہ کام سنبھالے ہوئے ہیں دوستو اب یہ لوگ خیرات تقسیم کرتے کرتے ہمارے قریب آگئے ہیں ہمارے سامنے چاولوں سے بھر ایک ڈش رکھ دی گئے ہیں اور یہ خاص ترتیب کے ساتھ ایسی چاول رکھتے جا رہے ہیں اور اب دوسری دعا مانگی جا رہی ہے ٹوٹل تین دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو ایجادہ دی جاتی ہے کہ وہ خیرات کھائیں سارے لوگ دوستو بڑی ہی محنت سے کام کر رہے ہیں تین دعائیں بھی خیر سے مانگی جا چکی ہے اور خیرات تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ اب مکمل ہونے والا ہے چاروں طرف سے لوگوں میں خیرات تقسیم کی گئی ہے ہماری والی لین میں چاول مکمل طور پر رکھ دیئے گئے ہیں دوستو اب ہم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی پاک نام کی خیرات کے چاول کھائیں گے بیف پلاؤ کا انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ سبرتس چاول بنے ہوئے ہیں اور اب سارے لوگ مدے سے چاول کھا رہے ہیں الحمدللہ دوستو ہم نے جی بھر کے اللہ کے پاک نام کی خیرات کھا لی ہے کچھ لوگ اب ایسا ایسا باہر کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگ فیلحال اللہ کے پاک نام کی خیرات کھا رہے ہیں اور اب ہم چلیں گے باہر کی طرف جہاں تک میرا اندال ہے دوستو تقریباً پانچ ہزار سے بھی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوں گے اس خیرات پہ اور بڑا ہی وسیع انتظام کیا گیا ہے اب آپ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ انہیں اللہ کے پاک نام کی خیرات کھا لی ہے اور سارے اب کھڑے ہو گئے ہیں ہم بھی اب باہر کی طرف چلیں گے کیونکہ سڑک وہ چھوٹی ہے راستہ تنگ ہے سواریاں بہت سے آتا ہیں کہیں ہم فس نہ جائیں لوگ اب دھڑا دھڑ اس رائی مل سے باہر کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہاں سے باہر بھکے گئی تھی اور اس ٹریکٹر ٹرالی پہ لائی گئی تھی ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہے دوستو یہاں پہ جیسے سمندر کا پانی بیر اور لوگ ایسے اب اس رائی مل سے باہر کی طرف آ رہے ہیں اور پانی بھکے رہے ہیں الحمدللہ دوستو جیسے ایسے کر کے ہم خیر سے اس رائز مل سے باہر آ گئے ہیں یعنی کہ خیراب والی جگہ سے باہر آ گئے ہیں ہماری موٹ سیکل وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ دوستو ہماری موٹ سیکل کھڑی ہوئی ہے اب ہم موٹ سیکل کر لیں گے ابو جان ہمارے وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ملاتے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ملات پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو ہمارا یہ ملات پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزت میں اور خوشیاں عطا کرے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے لیک اور پاک دعووں میں یاد رکھئے گا راب راکھا